جی بہت شکریہ سارا تاکیر بھئی جلدی سے ریسپی شیئر کریں گے آپ اتظار کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جی یہ فرمایشی ڈیش ہے بڑی کامل ہے بڑے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کانگ پاو چکن کانگ پاو چکن اور اس کی جو بنانے کا طریقہ بڑا سیدھا سمپل تھا وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے لیکن جو انڈ پرادکٹ رہنا وہ بڑی خوبصورت ہے اوکے انگیڈینٹس طرح بتائیں کہ ہاں جی اس میں چکن کیوبز جو کے بریس کو کٹ کے اس کو میرینیڈ کرتے ہیں میرینیشن کی وہ ریسپی ہم نے دی ہوئی ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد رہا رہا کر کے اس میں پھر جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں تین قسم کی کیپسکم ایک یلو ریڈ این گرین اور اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں اپنا آنینز جو چیزیں ہم نے اس میں ڈال لی ہیں جو تھوڑا سا مختلف ہے وہ ہے اس میں ہم نے ڈال لی ہے مونگ پھلی مونگ پھلی کا استعمال اس میں اور اس میں اشترساس کا استعمال ہے جیسے ہم یہ چیزیں بنائیں گے پھر وہ آپ کو ساتھ بتاتے ہیں اور یہ بھی کرسپی ہوگی جس طرح کے آؤٹسائیڈ کرسپی ہیں کرسپی ہوگی لیکن تھوڑا سا نا اس کو جب اس میں ہم یوز کریں گے نا چکن کا جو پانی ہم نکالتے ہیں اس کو ہم یخنی بولتے ہیں آسان فاروق جیسے کہتے ہیں آسان سال لفظ جاتے ہیں تو اس سے یہ تھوڑا سا نا بڑا سیٹل ہو جاتے ہیں اس کی یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے میں خود بھی جم جاتا ہوں ساری عمر میں نے یہی کیا ہے پہلوانی کی کبڑی کھیلی سارا کچھ کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کم کھائیں یہ لفظ ایسے کہیں کہ صحیح کھائیں اچھی خوراک کھائیں اور کھونے کے کھائیں اچھی خوراک کھائیں اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ کم کھا لیں یہ تیس سو سیونٹی کی جو ریشو ہے نا اگر آپ اس کو گوگل کریں چیزوں کو جی جی آپ ایکسرسائی جو ہے نا اچھے کھانے کو نا پھر وہ لیڈ کرتی آپ کے موسلز ہے آپ میری ایج میں میرے موسلز ان سے بڑے ہوں گے صحیح ان کی جعب ہے دیکھیں میرے موسلز ان سے بڑے ہوں گے کیوں کہ بچپن سے ہم لوگوں کو پتا کہ ہم نے صحیح کھانا ہے اور کھل کے کھانا ہے اور ٹھیک کھانا اور میں ہمیشہ آپ کو چار چیزیں بتائی جائیں آپ کو بڑی تشویش کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیسی گھی اور مکھن کا ذکر کر رہے ہیں یہ اچھی جیز نہیں ہے یہ اورگینک ہے پروٹین کی طرف لے کر رہے ہیں یہ اورگینک ہے ہم نے ان کو نکالا اور آپ دوبارہ ہم ان کو واپس لہا رہے ہیں تاکیر بھائی سے چیک کریں کہ وہ نے کچھ بنایا ابھی تاکیر صاحب نے کیا بنایا ہے چلیں آکر اب ہم چیک کرتے ہیں کہ تاکیر صاحب نے کیا بنایا ہے کانگ پاؤ چکن ہے آج اور ابھی تو اس آرموزڈان پلیٹنگ آپ بہت خوبصورت کرتے ہیں ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے جو اینڈ پہ ہم نے اس کو یخنی لگائی ہے یخنی لگائی ہے اس کے بعد ہلکا سامنے اس کو اویسٹر ساس لگائی ہے ٹھیک ہے وہ جو سٹیپس ہم نے پہلے بیان کیے ہیں ریسپی ہماری اس کی سکرین پہ تھی ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ گھروں میں بڑی یہ کامن بڑی کامن کچھ لوگ بناتے ہیں کانگ پاؤ چکن جو ہے پروفیشنل شیف تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے ٹھیک تو ہو سکتا ہے دیکھنے والا بندہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز ڈالی تھی تو وہ صرف شیف پرٹ بند کرتا ہے ٹھیک ہے میں چیزوں کو سمپر اکھتا ہوں جو گھر میں بنائی جائے جیسے کہ آپ کے ویورز ہیں کون کو بنانے بھی بھی آسانی ہو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو اور پھر یہ ہے کہ بعد میں ہمیں دوائیں بھی تھی ٹھیک آپ کہہ رہے کہ کانگ پاؤ چکن کی ریسپی میں کبھی کبار ویریشن ہو سکتی ہے شیف ٹو شیف شیف ٹو شیف but more or less اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ میں نے جب میں امریکہ میں تھا تو میری جو ٹیچر تھی نا چینیز شیف شیف ٹھیک ہے تو ان سے جو وہ کہتے تھے آپ کا فوٹ جو نا سمپل اور ٹیسٹی ہو تو آپ نے اپنے اوثنٹک چینیز کانگ پاؤ چکن بنائی ہے ہمارے بھی کانگ پاؤ چکن کی جو ریسپی ہونے بنائی ہے شیف ٹھیک ہے شیف ٹھیک ہے شیف ٹھیک ہے شیف ٹھیک ہے مجھے توکیر بھائی کی بات اچھی لگی انہوں نے کہا کہ میں جب امریکہ میں تھا اور جو میری چینیز ٹیچر تھی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں یہ استعمال کرنا پورا آپ نے انٹرنیشنل کر دے اور اسی حوالے سے میں نے سوال پوچھنا تھا رسپی بھی شیئر کریں دوبارہ سے توقیر میں رسپی ہم نے جیسے کہا کہ چکن کیوبز اس کو مرینیڈ کیا ہم نے کان فلاور سے انڈے وارا سے سارا کچھ اور اس کے بعد باقی چیزیں تین کے پس کے میں نے لیا ان کو ہم نے کیا 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 مکس کیا سوسرز کو لگایا انڈ پر ہم نے یکھن لگائی اس کے بعد کان فلاور پر دیکھی گا زیادہ کان فلاور لگائیے گا ورنہا پھر وہ تھوڑا سو تھنڈا ہو جائے دیکھ دم سے وہ آپ کے وہ بن جاتے ہیں اس کو جم جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پاودر فرم آجاتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم رائس کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گے رائس ٹھیک اور چمچ کے ساتھ بھی کھا ساتھ جیسے فاروقت ہے میں مشہر چمچ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ